بسم اللہ الرحمن الرحیم امیدیہ بھیریت سے ہوں کہ میں ہرورڈ سی ایس 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 ایک ایڈمی کی طرف سے آپ کے حضمت میں حاضر ہوں آج ہمارا سبجکٹ ہے ہسٹری آف یو ایس یونائٹیڈ سٹیٹ آف امریکن ہسٹری جو کہ بیسیکلی ہینڈڈ مارٹس کا ایک اپشنل سبجکٹ ہے اور میجاوٹی آف دی سٹوڈیٹ جو ہے منکہ انٹرس ہوتی ہے کہ وہ اس کو اپٹ کرے اور یہ جو سبجکٹ ہے اس کے جو ایرہ ہے بیسیکلی فورٹین نائٹیٹ ٹو یعنی چودہ سو بیان میں سے لے کے تیل ڈیک ناو ابھی تک تمام ای ویڈ جو ہے یونائٹیڈ سٹیٹ اور اسپیشلی پاکستان کے ساتھ یو ایس کی جو ریلائشنشپ ہے پاکستان یو ایس جو جیفرین انگیجمنٹ رہی ہے اس میں اس پہ بھی دوڑی بہت جو ہے بارے میں بھی ہم سٹڈی کریں گے اس میں بیسیکلی ہم ٹویٹی ٹو یعنی بائیس ٹویٹاپکس ہئے میں اس کو ڈیوائیت کیا ہیا ہے اور یہ جو ہندیڈ uważ کا پیپر ہے تو دو سٹوڈنٹ جو انٹرسٹ رکھتے ہیں یا اے 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 لیول کی بگراؤنس ہے یا جو سٹوڈنٹ جو ہے ماسٹر اے دہ ہسٹری ہے سم ٹائم بیجارٹی آف پیپل جو ہے اوکی انٹرسٹ ہوتی ہے سٹڈی کو ہسٹری کو سٹڈی کرنے بھی کرنے بھی بھی ہسٹری کے اندر ایک ریسہ ہے اور اس ٹیسٹ کو فیل کرنے کے لیے تو دو سٹوڈنٹس کے لیے ہیسٹری آف یو ایس جو ہے اس کو آج اس پہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اس کا جب فرس تو ہم انٹرڈکشن پیش کریں گے امریکن جہاں پہ واقع ہے امریکن کی انٹرڈکشن کریں گے اور پری ہیسٹری امریکن کی جو پوزیشنز تھی امریکن کانٹینٹ کی اوپر ہم بات کریں گے انٹرڈکشن اس میں کریں گے پھر اس کے بعد یونائٹی سٹیٹ آف امریکن جو تھا اس پاس بسیکلی بریٹش کی انگریزوں کی کلونی پی رہی تھی سیسٹین زیو سیکس یعنی سولہ سو چھے سے لے کے سیونٹین ایٹی ترے تک اٹواز انڈر دا کنٹرول آف تا بریٹش کے اندر کنٹرول میں تھی تو یہ جو ان کا پیرڈ ہے وہ اور گے بات کریں گے فورٹین نائٹی ٹو سے ہم بات کریں گے ان کی جو اپوپیشن پیرڈ ہے یعنی سیسٹین زیو سیکس سے لے کے سیورٹین ایٹی ترے تک یہ جو پیرڈ ہے یہ اکلونی پھر ہی یونائٹی سٹیٹ جو تھی اٹواز کلونی پھر ہی بریٹش کی اور پھر اس کے بعد جو ہم کہتے ہیں کہ ایسی ایکسپینشن ہوتی ہے یونائٹی سٹیٹ کی فرام ترٹین ٹو فیفٹی سٹیٹ سوگے فرسٹ اپ آل ایس کی ترٹین تھیرہ سٹیٹ سے اب جو ہے فیفٹی سٹیٹ سکے ہوتی ہے تو یہ جو پیرڈز ہیں یہ ایٹین فینٹی سے لے کے یعنی سیونٹی ایٹی کے بعد ایٹین کی جو سینچری شد ہوتی ہیں یہاں امریکن کی جو ہے ایکسپینشنیزم ہو جاتی ہے اس کی جو سٹیٹ سے اس کی نمبر انگریز ہو جاتی ہے اور اب اس کے سٹیٹ کے ساتھ ساتھ ہو جاتی ہیں نائنٹی سٹک اس کی تقریبیت فیفٹی تک پاؤنٹ جاتی ہیں پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کانسٹویشن آف امریکا کا جو ہے اپرڈکشن ہو جاتی ہے امریکن کانسٹویشن کی جو بیسک پارٹس ہیں جو بیسک آرٹیکلز ہیں ان پر اوپر بات کریں جس کو ہم کہتے ہیں ایک گلوبل جو ایڈنٹیٹی ہے اس ترم امریکا کی جس کے بیس پہ لوگ اس کے ایڈنٹیفائیڈ کرتے ہیں یا اس کو ہم جانتے ہیں پھر اس کے بعد نارٹ اور ایسٹ کی درمیان جو ایک وار رہی جس کو ہم سیول وار کہتے ہیں یعنی ورن امریکہ امریکہ کو ہم دو اس میں کہتے ہیں نارٹ ایسٹ تو نارٹ اور ایسٹ میں جو ہے ان کے اندر ایک سیول وار جو ہے لڑی گئی ایسٹ میں ایٹین فیفٹی سے ایٹین سکسٹی سیکس تک یہ بھی بہت ایمپورٹنٹ جو ہے ایک ڈیویس ایسٹری میں اس پہ ہم بات کریں گے پھر انڈسٹریلیزیشن بکاز انڈسٹریلیزیشن کا او ایرا ہے جب پوری گلوگ میں پوری گلوگ کے اندر بہت ساری چینجز آتی ہیں انڈسٹریل ڈیویلپمنٹ کے ساتھ انڈسٹریل ایڈوانسمنٹ کے ساتھ پیپلز کی پہلے تو پیپل پر اگریڈیل سوسائٹی ہوتی تھی اگریکلچر بیسٹ اکانومی ہوتی تھی جب انڈسٹریل سیٹ اپ شروع ہو گئی جو ہے انہوں نے اگریکلچر کے بجائے دے ایڈاپٹ انڈسٹریل سیٹ اپ شروع ہو گئی تو اس کے ساتھ پوری دنیا کے اندر نہ صرف سوسائٹی بلکہ ایک آنمی اور پالٹکس بھی چینج ہوئی کیونکہ ان دینوں کا آپس میں تعلق ہے اگر ہم سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو سوسائٹی کے ساتھ ایک آنمی این پالٹکس یہ دور چیزوں کا اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے جب آپ کی سوسائٹی چینج ہوتی ہے ایک آنمی اور پالٹکس کے ساتھ یہ بھی چینج ہوتی ہے تو امریکہ میں جب یہ اینڈرسیلیزیشن ہوگی تو پوری دنیا پہ بلوک پکرس کی ہوگئی تو آفر دیٹر جو جو اینڈرسیلیزیشن امریکہ کی امرجن ہوتی ہے امریکہ کی صورت میں اور ہم دیکھتے ہیں کہ امریکن کا ایک امپورٹنس رول ہے ان دو ورڈ آفیرز اور جب ورڈ بائی پولر ایرا کے ہم بات کرتے ہیں پھر اس کے بعد امریکن سوسائیٹی کے اندر نائنٹین ترٹی کی جو گریٹ ایکنامک ڈیپریشن ہے اس ایکنامک ڈیپریشن سے کس طرح ان کی ریوائیوالیزم ہوتی ہے کس طریقے سے وہ اپنی سوسائیٹی کو نکالتے ہیں اور پھر ان کا جو پریزیڈنشل سسٹم ہے جو ان کا پولیٹیکل سیٹ اپ ہے دنیا بھی تو اس کے اوپر بھی ہم اس میں بات کریں گے اس کے بعد امریکن کی فرسٹ ورڈ وار میں اور سیکرڈ وارڈ وار میں امریکن کی جو سٹیٹیجی رہی جو پولیسی رہی اور اسپیشلی پوست سیکرڈ وار امریکن کی جو پولیسی تھی تھی تیورہ دے کونسٹرکشن آف یورپ اور حال کا جو مارچرد پلین تھا یورپ کی برکر تبائی ہوئی تھی تیسٹرکشن ہوئی تھی اور دیر فور ان کا جو پلین کہتا ہے اس نے بھی ای ڈیپرلڈ اور ایسے کھوالے سے بھی ایک اپورٹنٹ سو پیدو نائنٹین فارٹی کے بعد جب سیکرڈ وارا ہے حال کا نائنٹین فارٹی فارب کے بعد جب یوئن کی بیلڈپ ہو جاتی ہے جب یوئن سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یوئن کی مارز وجود میں آنے کے بعد اس کی جو ہے ایک نیو فیرہ جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں پول وار کہتے ہیں یو اسے سار کے ساتھ بیقاؤز اس وقت دنیا میں دو پاور بائی پولر سسٹم ہے ون سائٹ پی یو اسے سار ہے اور سیکن سار امریکہ ہے تو ان کی کنفلیکٹ ہے ساتھ میں یونیٹڈ نیشن ارگینیزیشنز بھی ہے تو اس پہ ہم بات کریں کہ پھر امریکن کا جو رول ان دے یوئن یونیٹڈ نیشن ارگینیزیشنز میں اور ویلسلی فرام نائنٹین فارٹی فائف سے یعنی جب سہی یونیٹڈ نیشن کی بیلڈپ ہو جاتی جب یونیٹڈ نیشن ایسٹیبلش ہو جاتی وہاں سے لے کے تیل ٹو ترزن ڈویل تک ہم اس پہ بات کریں گے کس سٹیپ سے یونیٹڈ نیشن نے سپورٹ کی کوئی سپورٹ ملی ہے فرام دے یوئیس یونیٹڈ سٹیٹ آف امریکہ کی طرف سے اور پھر امریکن رول کورڈ وار میں اور پھر اس کے بعد ڈس انٹیگریشن آف کورڈ وار کے بعد ڈس انٹیگریشن یو فی سے ساتھ ہو جاتی ہے اور دنیا جو ہے یونی پولاریزیشن کی طرف ہو جاتی ہے بائی پولیریٹی ہتم ہو جاتی ہے اور دنیا یونی پولر کی طرف آتی ہے پھر انٹرنیشنل کنسر کے حوالے سے یوئیس کا جو ایک تعلق رہاں پوری دنیا میں پوری گلوپس کے اندار اور ایریویر پیپل آر دسکشن پیپل جو ہے ڈسکس کرتے ہیں بہر دی یوئیس رول اور اسپیشلی اندہ ورڈ افیر بھی جو اس کے تعلق اس کے حوالے سے پھر وار انٹرر وار انٹرر وار انٹرر اور حاصل پاکستان کے جو رول ہے اس پر ہم بات کریں گے گلوپل پرسپیکٹو آف یوئیس کی جو گلوپل پولیٹکس میں رول ہے ایران میں ان کا پھر اس کے بعد حالی جوار ہے اس کے علاوہ پھر سیکنڈ وار ایراک میں ہیں یوئیس ان سعودی عرب ہے اور اس کے علاوہ سپیس ٹیکنالوجی ہے اس کے علاوہ جو ہے نیکلر ٹیکنالوجی ہے خاص کر انڈیا اور پوری گلوپ میں امریکن کا ایک امپورٹنس رول ہے اس پہ پھر اس کے بعد گریٹ ڈیپریشن نائنٹین ترٹین جو امریکن سوسائیٹی کو اس نے حلا کے رکھ دی تو امریکن نے ریکاوری کے لیے نیو ڈیل ڈیل پیش کی آفٹر نیو ڈیل امریکن سوسائیٹی کے اندر ایک تو بی بی بامز ہوئی بہت زیادہ بچوں کی پیدائیش ہوتی ہے کیونکہ لوگوں کے پاس جب بہت زیادہ فیسیلٹیز ہو جب لوگوں کا لائف سٹینڈرل ہیپی ہو جب ہیپی نیس سٹینڈرل بڑھ جائے لوگ کے پاس ایکانومی گھونڈ ہو جائے تو دیر فوکس جو ہے ہو جاتی چورڈ میریجز میریجز رشو بڑھ گئی جب میریجز بن گئی تو بہت سارے بچے پیدہ ہو جاتے ہیں جب بچے پیدہ ہوں گے تو اس کے نیو اینڈسٹری ان کے لئے نیو چیزیں چاہیئے اس طریقے سے ایکانومی اوف ہو گئی اور اس طریقے سے ان کے ایکانومی جو ہے اور اسٹیبلیٹی کی طرف آئی اور ساتھ میں لوگ جو ہے ایکانومی اچھی ہوئی تو لوگوں کو ٹی وی کی ضرورت بھی پڑی جو اس ٹائم پے سیکسٹی اینڈ سیونٹیز میں فورٹی فیفٹی اینڈ سیکسٹیز میں بہت زیادہ امریکن سوسائیٹی میں پھر گاڑی بہت زیادہ اپنی گاڑی ہوتی تھی اپنے ٹی وی ہوتی تھی بہت زیادہ فیسیلٹیز اور اس طریقے سے امریکن کی ہو گئی پھر اس کے بعد سیول رائٹ مومنٹ امرج ہو گئی کیونکہ امریکن سوسائیٹی دو بلاک میں اس کی ڈیویزن تھی ون سائیڈ پہ بلیک اور وائٹ تو یہ امریکن میں فرام سٹارٹ امریکن سوسائیٹی کا در یہ تینشن رہی اور دیر ڈیمانڈ کے لیے جو بلیک تھے اور ڈیمانڈ کر رہے تھے رائٹس تھی ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھ لیا کہ جس طریقے سے ان کو ٹھریٹ کرتے آلڈو کہ سیول رائٹ مومنٹ کمپلیٹلی اس کی سکسس تو نہ ہو سکی لیکن اس ٹائم پہ بہت زیادہ ایک پریشہ ڈیویپ گئی چونکہ ٹی وی کا نیو نیو تا کمیونکیشن ایرا تھی تو پیپل جو تھی میجر مجادہ پیپل جو تھی دے وہاں ان ٹچھ وی دا میڈیا سو تک تحریک چلی پہ یونیٹیڈ سٹیٹ کا جو رول ہے انٹرنشنل کانفلیکٹ ایڈا دی چھو میڈلیسٹ کی ہم بات کرتے ہیں وہاں امریکن کا جو رول ہے میڈلیسٹ میں وہاں بھی اسرائیل کے ساتھ ان کی ریلیشن ہے فلسطین ایشوز ہے وہاں اس کے علاوہ کاشمیر کے حوالے سے ہیں تو ایوریوہر انہوں نے کانفلیکٹ امریکن کی پارٹیسپیشن ہے بکاوز امریکن ایک وار پاور ہے یونی پولر سسٹم ہے بیفور دیت جب بی پولیٹی بیٹی تو دیت ٹائم امریکہ کا ایک ایمپورٹ امریکن کی کانفیشن رول رہی اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے پھر اس کے بعد یو ایس پریزیڈنشل ایلیکشن یو ایس کی پولیٹیکل سسٹم میں جو پریزیڈنشل سسٹم ہے جو انہوں میں اس کو قائم رکھا ہے اور امریکن پریزیڈنشل سسٹم کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کیس طرح ان کے الیکشن ہوتی ہے کیس طرح آکے وہ اپنے رول پلے کرتے ہیں اور سوسائیٹی کو انہوں نے مینٹین رکھی ہے پھر یو ایس کانگریس اور ان کا جو منڈیٹ ہے یو ایس جو کانگریس اور اس کے منڈیٹ کا حوالے سے بات کریں گے اور پھر سپریشن آف پاور چیک اینڈ بیلنس کیونکہ امریکن سوسائیٹی کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو امریکن سوسائیٹی کے اندر چیک اینڈ بیلنس کا بہت زبادہ سر میکنیزم یا سسٹم موجود ہے اور پھر بیلنس آف پاور ڈیسٹیویشن آف پاور سیفریشن آف پاور جس کے بیس پہ امریکن سوسائیٹی ایس ہونا تھا ایک آئیڈیال ہے پوری دنیا کیلئے ایک علامت ہے پوری دنیا کیلئے ایک لیسنس ہے امریکن کے جو سسٹم ہے اس میں تو یہ ٹویٹی ٹو یہ پائیس ٹاپک ہم کرے گی یونائیٹی سٹیٹ ہیسٹری میں یعنی ہیسٹری آف یو ایس میں ہنڈڈ مارکس کا یہ پیپر ہے اور اس کے لیے ڈیفرن بکس آپ کو باہر آپ مرکیٹ میں لے سکتے ہیں لیکن میں جو ریکومینڈ کروں گا that will be کہ میں آپ لوگوں کو جو بتاؤں گا تو میں at the end آپ لوگوں کو ریفرینس بک بھی دوں گا اپنے آپ کو ریفرینس بھی دوں گا If you are interested تو آپ hardwood css academy کی ویب سائٹ پر جا کے بکاریاں تاو پر وہاں جو کرسی جو ان کو فالو کریں اور پھر وارسپ کے ذریعے سے یا ان سے کنٹیکٹ کر لیں اپنا آپ کو ریجسٹر کر لیں تو انشاءاللہ within short time آپ پھر سکولز کو کورڑکا ہوں کہ گھر بیٹھ کے کروڑنا کی وجہ سے جو situation ہے خاص کر پاکستانی اور پاکستان کے اندل جو سیلڈیسٹرز کا ایشو ہے اس بیس پہ it will be better for you people کہ اگر آپ گھر بیٹھے اور یونائیٹس سٹیٹ ہسٹری کو اپٹ کر لیں تو ہنڈڈ مارس کا تو آپ ایزیلی اس میں ایزیلی تیاری کر سر ہو سکتی آپ کی اوان کسیلی بات یہ کہ وہ ایسے بھی انٹرنیشنل افیرز میں یا کرنٹ افیرز میں کافی helpful ہیں کیونکہ امریکہ ایک اپنی اپنی جیسے پوری گلوپ میں ان کی اپنی ایک ایک پوری گلوپ میں میڈلیز کی حوالے سے کشمیر کے حوالے سے افہانستان کی حوالے سے تو پوری گلوپ کے کانپلیکٹ میں بھی ان کی پارٹیسپیٹن اگر ہم دیکھ لیں توی اوان بیسیکلی امریکہ بہت زیادہ امریکہ کانٹیبوشن اور ورلڈ ایک انہمنی کی ہم بات کرتے تو امریکن بروڑ کو اگر آپ کو پسند آئیے خاص و مجیر اس بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں if you have any questions about US history then you can ask me feel free Thaink you Allah Habits